نمسکار سمچار بندل خند میں آپ کا سواغت ہے روک کرتے ہیں جہاسی کی خبروں پر آوارہ کتوں کا آتنگ دن پرتی دن بڑھتا ہی جا رہا ہے شہر میں کئی ستھانوں پر اکثر آوارہ کتوں کی جھنڈوں کو بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے اب عالم یہ ہے کہ آوارہ کتوں سے پریشان ہو کر لوگ صبح و دیر رات کو گھروں سے نکلنے سے بھی خطرانے لگے ہیں جہاسی کی مسیحہ گن میں اب آوارہ کتوں کا آتنگ دیکھنے کو مل رہا ہے ویسے ہم آئے دن کتوں کے حملے میں گھائل ہونے کی خبر سنتے ہیں کئی آوارہ کتے بچوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں تو کبھی وہ واہن سے جانے والوں پر حملہ کر دیتے ہیں اسی بیچ اب مسیحہ گن میں آوارہ کتوں کے آتنگ کو دیکھتے ہوئے لوگ گلیوں سے نکلنا کم کر رہے ہیں مسیحہ گن میں آوارہ کتوں کا آتنگ بھی بہت بڑھ گیا ہے شہر میں کئی ستھانوں پر آوارہ کتوں ایک ساتھ بیٹھے دیکھتے ہیں عالم یہ ہے کہ آوارہ کتوں سے پریشان ہو کر لوگ صبح ہو یا شام ہو گھروں سے نکلنے میں ڈرنے لگے ہیں بستی کے بیچوں بیچ آوارہ کتوں کی بھرمار ہو گئی ہے یہ آوارہ کتے اکثر آنے جانے والے لوگوں پر جھپٹ پڑتے ہیں کئی بار یہ آوارہ کتے ایک دوسرے کتوں سے لڑتے لڑتے بیچ سڑک پہ ہی آ جاتے ہیں جس سے دوبئیہ واہنچالکوں کا انوے انجھ کر گرمے کا خطرہ بنا رہتا ہے کئی بار یہ لوگوں کی بائیک یا کار کے پیچھے بھاگتے ہیں اس سب کے باوجود بھی نگر نگم ان کتوں کی سمسیہ سے نجات دلانے کے لیے کوئی وشش خدم نہیں اٹھا رہا ہے یوں تو کتوں کو سب سے وفادار جانور مانا جاتا ہے لیکن اگر یہ وفاداری بھول جائے تو جان لے با ہو سکتے ہیں شہر کے اندر ایسی کوئی گلی اور محلہ نہیں ہے جہاں آوارا کتوں کا آتنکڑا ہو شام ڈھلنے کے بعد جھاسی کی گلی محلوں میں پیدل یا پھر دو پہیا پر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے دو پہر میں بھی یہ کتے بچوں کو نشانہ بنانے سے نہیں چھوٹتے ہیں شہر کے ویبین سڑک اور محلوں میں ان کتوں کا خوف اس قدر چھایا ہوا ہے کہ لوگ رات تو رات دن میں بھی ان کے جھنڈ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں غانیمت یہ سمجھئے کہ کتوں کے آتنگ سے سکول جانے والے چھوٹے بچوں کو سب سے ادھے خطرہ ہے لوگوں میں ساماجی لوگ پرشاسن سے مانگ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جل سے جل ان آوارا کتوں کی سمسیہ سے نجات دلانے کے لیے ٹھوز سے ٹھوز قداب اٹھائے چاہے میرا نام اجیو میں رولیا ہے مسیح گنج دھنیو کے چورہ ہے اور یہاں پر مسیح گنج میں کتوں کا آتنگ اتنا بڑ گیا ہے کہ لوگوں کا نکلنا مشکل ہے بچے نکلتے نہیں ہیں اور یہ سمجھ لیے یہ پوزیسن ہے یہاں پر کہ لوگ اسکول کے بچے ہیں یہاں پر سینڈ میں اسکول ہیں ادھا نکل کے جاتے ہیں لوگوں کو کتوں کتے دور دور کے پکڑ لیتے ہیں کئی بچوں کو یہاں پر کتے کٹے چکے ہیں وہ کئی بار نگرپالکہ کی ٹیم آئی ہے اور آتی ہے کتوں کو دیکھ دا کے چلی جاتی کچھ لوگ یہاں نگرپالکہ کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر تو وہ پون کر دیتے ہیں ان کو اور وہاں سے وہ باپسی ٹیم چلی جاتی ہے اور کتے وہاں ہی کوئے لیتے ہیں کئی بار انگیکشن لگانے کے لیے کتوں کو لے بھی گئے اور لوگ آگے پھر ہی پر چھوڑ دیا گیا اس کے بعد میں مانینے ڈی ایم صاحب سے جلہ کا عدیگاری سے مہودے سے نبیدن کرتا ہوں کہ اس طرح کا آتنک یہ کتوں کا جیسے بڑھ گیا ہے اس کو کم کیا جائے کتوں کو پکڑ کے یہاں سے لے جائے جائے اور آئے دن یہاں پر لڑائی جگڑے ہوتے ہیں کتوں کے چکر میں لوگ روٹیاں ڈالتے ہیں دودھ ڈالتے ہیں اور کوئی کتے کو کتے کو کتا کٹ لے تو وہ اس کو کتے کو ماننے جاتے ہیں لوگ تو وہاں سے مہلے والے ان سے لڑنے لگتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ابھی یہ کیس ہویا ہے اس میں رپورٹ تک ڈال دی گئی کہ اس کو کٹ لیے کتوں کو انہوں نے اپنے بس میں نہیں کیا نائی کتوں کو اس نے سمالا اور کتے جو ہے چاہتراب آتنگ بچائے ہوئے پورے مسیح گنج کے اندر یہاں سینٹرل بینک کے سامنے بھی کتے ہیں مسیح گنج دھنیو کے چورہ ہے مسجد کے پیچھے کتے ہیں کم سے کم بیس سے پچیس کتے ہیں اور ادھر جین صاحب جی سینٹ میریز کے سکول کے پاس رہتے ہیں ہواں پہ کم سے بیس سے پچیس کتے ہیں ادھر چندپال جی کے پیچھے کم سے کم پچیس کتے ہیں اس سے کتوں کا اندر پورے مسیح گنج میں ترہی ترہی کر رہا ہے لوگوں کو پریسان کر رہا ہے آج دن یہاں سے لوگ ڈوٹی کرنے جاتے ہیں یا کچھ کرنے جاتے ہیں یا کھیلہ لگانے والے ہوتے ہیں وہ بچارہ دیو سور پہ کمانے والا وہ کتے کو کٹ لے گا کل ایک بچے کو کٹا وہ سیبر ہسپٹل کیا تھا اس بچے کے پاس بچارے کے پاس موبائل نہیں تھا تو موبائل اس گریب آدمی ہے وہ کرا کے مکان میں رہتا ہے لیکن موبائل کہاں سے لے کے آئے اس کے پاس اوٹی پی کہا ہے اوٹی پی آئی اوٹی پی کہاں سے آئے گی بچارے کے پاس جب اس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے پوری جند کی پوراً مستری ہے ان کے ناتی ہو کٹا انہوں نے پوری جند کی اپنی مستری گری میں نکال دی بچارے کرا کے مکان میں رہتے ہیں گھر میں لائٹ تک نہیں ہے موبائل کہاں سے لے کے آئے لیکن ساسن پر ساسن اور ہسپیٹل گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ موبائل بچارہ گریب آدمی اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہاں سے لے کے آئے موبائل اس لئے ماننے جلادی گاری مہودے سے میں نبیدن کرتا ہوں پیاتنہ کرتا ہوں کہ مسیح گن کی سمسیح کو حل کیا جائے اور نگر پالکہ کی ٹیم کو بھیج کر ان کتوں کو بکڑوا با کر ان کا جو بھی باہر بھیجا جائے کیوں کہ یہاں بہت ترائی ترائی ہوئے اور چھ مہنے میں کتے بھی آتے ہیں کم سے دس سے پچیس کتے اس محلے میں آتن کر رہے ہیں محمد اترا رحمد کیا سمسیح ہیں یہاں پر یہاں پر مل سمسیح صرف کتوں کی ہے بچوں کا راہی گروہ یہاں تک کی رات دس بھدی ہم نے اپنے گھر سے باہر ہم ہی نکل سکتے ہیں ہمارا بچوں کا نکلنا دو بھر ہو گیا بچوں کو دو بار کار دیا نگام میں بھی ان کے آتے گاڑی ان کو بولتے ہیں لیکن وہ واپس چلے آتے کتوں کے لیکن جاتے ہو لے آتے تو واپس چھوڑ جاتے ہیں اس چکے ہم نے اپنے دوسری رور سے بچوں کو پہنچانک کر دیا ہمارا کو رشتہ نہیں سکتے ہیں حیرت نے اسے کتے ہیں کتے ہیں لیکن سکتے ہیں لیکن اب بینہ مطلب ایک بار ہو گیا کٹ لیا بہت بار ہم بچ بھی چکے بہت بار پکڑ بھی لیا خدیر بھی لیا ہم چاہتے نہیں یہ ہے کہ کتنے سارے پکڑ جائے نام کیا آپ کا کمال کونسی جگہ ہے یہ سی ٹیٹا کیا ہوا کتے نے کٹا تھا کہاں اس سے آ رہے تھے کتنے کتے پیچھے پڑے تھے دس گیا رہا ہوں گا کتے گھل لیا تو گھر نکلتے ہیں تو ان کو کٹنے کو دھوڑتے ہیں اور کیا دکھت ہوتی ہے بس ادھا گھر پہ آتی ہو لیٹنگ کر جاتی ساب سفائی ہو ساب سفائی نہیں کرتی جب آدم لوگ آتے نام کیا آپ رانی یہ کتوں کے مارے نہیں نکل پاتے بہت لیٹنگ کرتے گھرمہ بھی جاتے رات میں پریسان کرتے دن میں چون ہی نکل پاتے ہم لوگ دھوڑتے دھوڑتے جاتے کٹنے کو دھوڑتے ہیں آنگے یہ کتی آئے ہم لوگ ہم لوگ ہیاں سے ہم نے بولی سپنسل کہ ہمیں نیچے اتر جاں نیچے اتر جاں پھر وہ آنگے گئے ہم کتیاں پیچھے پڑی بہت ساری کتی پڑھا گئے پھر کٹ لیا اس کو جی پہلے مالا تھا اس نے بہت دھوڑا دیسی اچھا کتے کتے پیچھے پڑھے وہ سارے تین چار پاچھے پڑھے پڑھے پہلے پڑھے پھر ہم بھگا ہاں سے پڑھے پھر اور دوسری پڑھے آمگا ہاں سے آمگا ہاں سے پڑھے